حملے کی خبر آپ کو بتا دیں مارگلیٹ علاقے میں برسائے گئے ہیں بوم حزباللہ نے یہاں پر مسائل اٹیک کیا ہے یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے یہاں پر بھی ایک اسرائیلی پوسٹ تھی جسے نشانہ بنایا گیا ٹارگیٹڈ اٹیک کیا گیا اور اس اسرائیلی پوسٹ کو برباد کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس پر کافی نقصان پہنچانے کا دعویٰ حزباللہ کی طرف سے کیا گیا ہے اور دیکھیں حزباللہ کے حوصلے کتنے بلند ہیں حزباللہ کی طرف سے باقاعدہ امریکہ کو چیتابنی دی گئی ہے امریکی فلیٹ کو تباہ کرنے کی دھمکی دی گئی ہے میڈل ایسٹ میں موجود امریکی وارشپ ہمارا نشانہ بن سکتے ہیں یہ کہا ہے حزباللہ نے میڈل ایسٹ میں امریکہ کے ائرکرافٹ کیریئر جو موجود ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے یہ حزباللہ دھمکی دے رہا ہے کس کو سوپر پاور امریکہ کو کیا آپ زندگی میں گھر کریدنے کا ہو یا شادی کا ہو آپ کو پتا نہیں چل رہا نو زیادہ تینشن مجھے آپ کے ہورر سکوپ میں سب پتا چل جائے گا کچھ زیادہ ویٹ مت کرنا جائیے ایسٹولیٹ آپ ڈاؤنڈوڈ کیجئے گا اور آپ کا پہلا کال پری پائیے گا کہتا ہے کہ جوڑیا اوپر والا بناتا ہے لیکن شادی کا یوگ آپ کو کب ہے یہ جاننے کے لیے آپ کا کنڈلی دکھائیے آج ہی ایسٹولیٹ ایپ ڈاؤنڈوڈ کیجئے پہلا کال مفت پائیے اور وہیں اسرائیلی بیس پر ہزباللہ کے اٹیک ہوئے ہیں لیبنان سیما سے سٹے سینے بیس پر کیا گیا ہے حملہ ہزباللہ نے حملے کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے اور دیکھیں امریکی بیس پر جو لگاتار حملوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں یہ جانکاری بل رہی ہے کہ اس سے ہزباللہ کا چیف نصراللہ کافی خوش ہو رہا ہے جیہاں امریکی بیس پر حملوں سے خوش ہوا نصراللہ نصراللہ نے حملوں کے لیے لڑاکوں کی پیٹ تھپ تھپ آئی یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ہزباللہ چیف نے اسلامیک ریزسٹنس فورس کی سراہنہ کی ہے غازہ ید رکے گا تب ہی عراق یمن میں بھی حملے رکیں گے یہ کہہ دیا ہے نصراللہ نے اسرائیل نہیں رکا تو اب بھیشن جنگ پیہ ہے یہ کہا گیا ہے ہزباللہ چیف کی طرف سے اور دیکھیں امریکی بیس پر جو حملے ہو رہے ہیں اس سے خوش ہے نصراللہ اس سے جڑی جو اہم جانکاریاں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے جلدی سے انفرمیشن وال کے ذریعے رکھ دیں یو ایس بیس پر حملوں کے لیے اسلامیک ریزسٹنس فورس کی سرہنہ کی ہے کس نے؟ ہزباللہ کے چیف نے نصراللہ نے عراق اور یمن میں امریکی بیس پر دراصل کئی حملے انجام دیے گئے ہیں اسرائیل اور اس کے سمرتکوں کا غازہ ید کا کنٹرول امریکہ کے ہاتھ میں ہے یہ نصراللہ کے طرف سے بتایا گیا اور بتایا یہ بھی گیا ہے کہ امریکہ اس جنگ کو رکوا سکتا ہے اسرائیل میں بیٹھے لوگ اپنا راجنیتک ہد دیکھ رہے ہیں اس لیے جنگ اس پیمانے پر لڑی جا رہی ہے ستاون مسلم دیش غازہ کی مدد کے لیے آگے کیوں نہیں آتے یہ آوان کرتا ہوا بھی نظر آیا حزباللہ کا چیف اور ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان موجود ہیں ہوتی آپ مانتے ہیں کیونکہ حماس سے اگر کمپیئر کیا جائے تو حزباللہ کی طاقت تو کافی زیادہ ہے اسرائیل کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا حزباللہ کا سامنا کرنا اگر ڈائریکٹ وار شروع ہوتی ہے تھرہو لیبنا دیکھئے سمیر ایسا ہوتا ہے کہ ایک فورسز آف آرڈر ہوتی ہیں فورسز آف ڈس آرڈر تو یہ جتنے فورسز آف ڈس آرڈر ہیں یہ آرگینکلی ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں تو حزباللہ یہ جو جسے کہتے ہیں وہ سمپیتھٹک اٹیک کر رہا ہے ایک آرمی میں سمپیتھٹک ڈیٹونیشن ہوتا ہے جب گولہ بارود پھٹتا ہے اس میں سے تو یہ ان کی مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں اور نصر اللہ نے یہ بات کہی ہے جیسا انہوں نے احوان کیا ہے کہ آپ اسلامیک OIC کے سبتاون دیش کیوں نہیں سامنے آ رہے کیوں نہیں وہ جو ریفیوجی ہیں کیونکہ اسرائیل نے برپور موقع دیا تھا کہ لوگ ساؤتھ ورڈز موو کریں گازہ میں تو حزباللہ یقیناً بڑی تنظیم ہے بڑا ارگنائزیشن ہے لیکن حزباللہ بھی اسرائیل کی جو ریف ہے اس کو سہن نہیں کر سکتا اسرائیل تین سو ساٹھ ڈگری کی تیاری پہ بیٹھا ہوا ہے اور امریکہ کے خلاف اگر حزباللہ نے کوئی اس طرح کا قدم اٹھایا حزباللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ بھئی دیکھئے اگر امریکی پریزنس اگر آپ دیکھیں تو قریب سات ہزار سینک اس کے بہار ان میں ہے کتار میں تیرہ ہزار سینک ہیں یو اے میں پانچ ہزار سینک ہیں اومان میں قریب ہزار سینک ہیں ساؤدی عربیا میں قریب چار ہزار سینک ہیں جوڈان میں تین ہزار سینک ہیں اور بھی کئی ایس ایسے دیش ہیں تو امریکہ بھی اتنا وہاں اپنا جال بچھا رکھا ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کی ہماکت کی کہ امریکی تارگیٹس پہ انہوں نے یا امریکی جو سنسادہ نے ان پہ اٹیک کیا تو امریکہ ویلکم ویڈ بھیلی اور امریکہ نے اپنی پوزیشننگ آلڑی کلیئر کر دی ہے ایران بھی چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے تو یہ دیش کےول وہاں سے مطلب جو آج دیکھئے رام چندر جی کا دن ہے تو کہتے ہیں کہ چڑھ جا بیٹا سولی پہ بھلی کریں گے رام وہ والی بات کٹارت ہوتے ہوئی آ رہی ہے بلکل سوئی بات ہے میں تھوڑے دیر کے لیے آپ کو روکنا چاہ رہا ہوں سیدھے ہمیں لیبنان بورڈر کا روک کرنا ہوگا ویپن چوبے وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ویپن صاف طور پر جن نان سٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ اسرائیل کی یہ جنگ جاری ہے خاص کر کے اگر حزباللہ کا ہم ذکر کریں تو صاف نظر آتا ہے کہ حماس کو کور فائر دینے کی کوشش بھی کی جاری ہے تو لیبنان بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے ورنہ حماس کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ اسرائیل جیسے طاقتور ملک کے خلاف حملہ بولتا اور حملہ بولنے کے بعد 35 دنوں تک یدھ میں بنا رہتا پروکش یا پروکش روپ سے سمیر آپ جانتے ہیں پوری دنیا جان رہی ہے کہ اس یدھ میں لیبنان اور ایوہ ایران کس طریقے سے پہلے دن سے اس کا ساتھ دے رہا ہے اور اس حملے کی پلاننگ سے لے کر اس کے ایگزیکیوشن میں کیسے ساتھ دیا گیا ہے بہت بڑی خبار سمیر یہ ہے کہ جہاں پر میں کھڑا ہوں یہاں سے 300 میٹر کی دوری پر لیبنان کی طرف سے ایک مسائل آ کر گرا ہے ایک وقت کی موت ہو گئی ہے جبکہ چار کارے دھو دھو کر وہاں پر جل رہی ہیں میں آپ سے معافی کے ساتھ اب ودا لینا چاہوں گا کیونکہ مجھے وہاں پہنچنا ہے اور وہ تصویریں آپ تک پہنچانی ہیں سمیر بہت بہت شکریہ وپن آپ کا ہمارے ساتھ جھنڈنے کے لیے سیدھے لیبنان بورڈر سے اپنا بہت خیال رکھیے وپن چوبے ہمارے سمادہ تھا اس وقت کی بڑی جانکاری دیتے ہوئے جہاں پر وپن چوبے اس وقت موجود ہیں ان سے کچھ ہی دوری پر ایک بلاسٹ ہوا ہے اور اس میں زبردست تباہی مچی ہے یہ حال ہے اس وقت لیبنان بورڈر کا اور لیبنان کی طرف سے یہ مسائل داگی گئی اور ٹی وی نائن کی ریپورٹنگ کے دوران ہی یہ زوردار دھماکہ ہوا لیبنان بورڈر سے اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا اور حملہ کیا گیا تین سو میٹر کی دوری پر جہاں پر ٹی وی نائن بھارت برش کی جاباس ٹیم اس وقت موجود ہے وہاں سے صرف تین سو میٹر کی دوری پر یہ دھماکہ ہوا ہے ہماری ریپورٹنگ کے دوران ہی وپن چوبے اس وقت وہی پر موجود ہیں اور وہاں سے انہوں نے یہ بریکنگ نیوز ہم تک پہنچائی